اعوذ باللہ میرے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگاز تیرے نام سے آئی کارسہ جیدو جہاں الرحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہربان پیارے بچوں آج تاریخ جو ہے چھ موئی دوہزار اکیس اور دن جمعہ رات یہ دسویں جماعت کا کلاس ہے مضمون ہمارا اردو ہے اور پیارے بچوں جو آٹھ کا عنوان ہے یہ دسویں کے لیے ہی نہیں بلکہ نوے کے لیے بھی ہے آٹھوے کے لیے بھی ہے علمت کے لیے بھی ہے ٹوئد کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ جو آج ہم لیسن جو ہم نے چنا ہے ٹاپک جو چنا ہے وہ ہے افسانہ کی تاریخ افسانہ جو ہے یہ ایک نصری سنف ہے اور اس نصری سنف کی بہت ہی اہمیت ہے اردو زبان میں اردو عدم میں لہذا پیارے بچوں نوے کے کلاس بھی اور ٹنٹھ کے کلاس بھی آپ اس کو پوری طرح سے گوھر سے سنیے سمجھے کی پوچھ کیجئے پہلے بچوں جہاں تک افسانہ کا تعلق ہے جیسا کہ میں نے آپ کو برطایا کہ یہ ایک نصری سنف ہے ٹھیک اور افسانہ کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں کیوں کیونکہ افسانہ جو ہے یہ پہلے انگریزی نے ہی اس کو دریافت کیا اس پر کونڈ کیا مغرب میں اس سنف کا آگاز یعنی مغرب میں افسانہ جو ہے اس سنف کا آگاز مغرب میں کب ہوا انیسویں سیدھی کے وسط میں ہوا تھا یعنی انیسویں سیدھی کے درمیان میں اس سنف کا آگاز ہوا مغرب میں اور وہاں اس کی بہت اہمیت تھی جانے بچوں دراصل مقصر افسانی سے مراد جب ہم مقصر شارٹ افسانی کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے یہ لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے سٹوری ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے یعنی انسان کی زندگی کو کسی ایک پہلو کو کسی ایک پہلو کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کاری جو ہے پڑھنے والا جو ہے دیکھنے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو بہت دلچسپی پائدہ ہوتی ہے پیارے بچوں ہر کہانی کی طرح افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقع کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے سمجھنے کی کچھ کیجئے یعنی زندگی کا کوئی پہلو کسی پہلو کے واقع کو ایسے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ واقع کا بیان کہانی کی بنیاد اشارت ہے واقع جو ہوتا ہے اس کی بنیاد اشارت کیا ہے کہانی اس مناسبت سے پلات کردار عمل اور مقالمہ چار چیزیں یاد رکھنا پلات کردار عمل اور مقالمہ افسانہ کے لازمی جز ہیں افسانہ کے لازمی جز ہیں لازمی اناثر ہیں اس کے بغیر افسانہ جو ہے وہ کیا ہے نام مکمل ہے اس واقع کا بیان اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں تو خیال اور جذبے کا بھی عمل دکھر ہوتا ہے جب ہم افسانی کی بات کرتے ہیں اس میں تخویل ہونا چاہے ایک اچھا سوچ ہونا چاہے اور جذبہ اس میں جذبہ بھی ہونا چاہے یعنی جذبے کے ساتھ اس کو پیش کیا جانا چاہیے یوں تو یہ اناسر ناول میں بھی پائے جاتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں ناول میں بھی ایسے اناسر ایسے جو جوز ہیں پائے جاتے ہیں لیکن ناول کا کیونہ اس افسانے کے مقابل بڑا اور وسیع ہوتا ہے یعنی ناول زندگی ہوتا ہوں عامدار وسط میں پیش کرتا ہے ناول جو ہے اس میں زندگی کے ہر شعبے میں ایک وقت میں روشنی ڈالی جاتی ہے اس کے براکس افسانے میں کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے پیالے بچوں مختصر افسانے زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے پوری زندگی کے بڑے جس طرح سے زندگی کے بارے میں نہیں لکھا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس میں کیا ہے اس میں ایک پہلو لیا جاتا ہے اور تفصیل اور پھیلا کے بجائے اس میں اکتسار یعنی شار پھلکل مقتصر مقتصر ہوتا ہے یہ افسانہ مقتصر افسانے کو جو چیز ناول سے علق کرتی ہے وہ ہے وحدت انصر یعنی وحدت کو اکیلہ پان یعنی انفریادیت ناول سے اس کو علق کر دیتی ہے یہ اس کی بنیادی شارت ہے مقتصر افسانے میں اکتسار کے معنی یہ ہے کہ تمام بیانات کردار واقعات مقالمات اور مناظر کہانی میں شامل جو یہ لنگی لنگی داستان نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک مقتصر وقت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے جس سے سامن حضرہ بلکل لطف اندوز ہوتے ہیں پیارے بچوں اردو کے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ پھن ہے جو یہ نسلی سنف ہے افسانہ افسانہ میں کن افسانہ نگاروں نے اپنے پھن کو نکھا رہا ہے کن افسانہ نگاروں نے اس پھن کو بامی و روج پر پہنچا ہے اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند علی عباس حسینی سادت حسن منٹو اسمت چوکتائی راجدر سنبیدی کرشن چندر گولام عباس قرطل این حیدر اور انتظار سین بہت اہم ہے یہ جو جن کا نام میں نے لیا ہے تقریبا پہنچ دس دس کا میں نے نام لیا ہے انہوں نے اردو عرب میں اس افسانہ کا جو پھن ہے افسانہ کی جو یہ جو اسنپ ہے اس کو انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو پیش کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان افسانہ نگاروں کی وجہ سے اتنا اور اس اس زمانے میں افسانہ نے اتنی اس کی اتنی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ کارین حضرہ جو نئی جنریشن ہے ان کو یہ پھن ان کو یہ سنپ جب پڑھتے ہیں تو بہت ہی محفوظ ہو جاتے ہیں بہت ہی دلچسپی لے تھے اس پھن میں پیارے بچوں یہ تھا مختصر اور مدلل نوٹ کس کے بارے میں افسانہ کے بارے میں اور آپ اپنی کتاب نکالیے سفہ نمبر چھتیس سفہ نمبر چھتیس پر افسانہ پر پورا نوٹ ہے تقریباً دو سفہ پر اور آپ اس کتاب کو دیکھئے اور جو میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے اس کو بھی موبائل پر دیکھیں کہ میں اس کو تھوڑا مختصر کیا ہے آپ کو سمجھانے کیلئے اب میں یہی جو میں آپ کو پڑھایا اس پر اپنے اس لیکچر میں جو میں آپ پڑھایا اس کو میں ویٹس اپنے ارسال کر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشت کی میں نے سمجھانے کی کوشت کی اور انشاءاللہ جہاں کمی رہی وہ بھی انشاءاللہ دور کریں گے نہزا آپ پوری طرح سے اپنی تعلیم کے ساتھ اپنے پڑھائی کے ساتھ توجہ رکھئے صرف اور صرف اپنے گھر میں رہیے بار بار میں کہتا ہوں بار بار کہنا چاہئے نیک قوم جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دوہرانا چاہئے آپ کو صرف گھر میں رہ کر اپنی پڑھائی کے طرف توجہ دینے چاہئے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقال گلزار آمد گلزار باہر کی ہوا بہت پرخطر ہے بہت بہت تقریب دینے والی ہے خود حافظ السلام علیکم